سب سے پہلے بات کریں گے بڑھتی ہوئی مہنگائی کی درجہ اول کا گھی دس درجہ دوم سات روپے کلو مہنگا ہو چکا ہے مقامی سطح پر تیار گھی کی قیمت دو ست چالیس روپے کلو ہو چکی ہے اسی طرح چینی کے دام ایک دن میں مزید پانچ روپے بڑھ گئے ہیں چینی کی اوپن مارکٹ میں سنچوری ہو گئی مہنگائی کے سونامی میں گھوتا زن عوام کو ایک اور جٹکا چینی کی قیمت میں مسلسل دوسرے روز اضافہ اکبریمنڈی میں چینی کی بوری سو روپے اضافے سے آٹھ ہزار نو سر پے کی ہو گئی خول سیل میں قیمت بڑی تو اوپن مارکٹ میں بھی چینی پانچ روپے فی کلو گرام مہنگی ہو گئی دکانداروں نے پچانوے سے سو روپے فی کلو گرام چینی ورود کی جس پر شہری بلبلا اٹھے عام لوگوں پر کیا گزرتی ہے؟ دوسری جانب درجہ اول اور درجہ دوم کے گی کی قیمتوں میں بھی سات سے دس روپے تک کا اضافہ ہو گیا سات روپے اضافے کے بعد درجہ دوم کا گی دو سو چالیس روپے اور درجہ اول دس روپے بڑھ کر دو سو ساٹھ روپے فی کلو گرام تک پہنچ گیا شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی نے شیخ رونوش ان کی قوت خریصے باہر کر دی ہیں بزار سرکار زبانی جمع خرچ کرنے کی بجائے مہنگائی روکنے کے لیے اقدامات کرے اوپر مارگر کے سارفین کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت مہنگائی روکنے کے لیے اقدامات کرے تاکہ عام آدمی کی گزر بزر بہ آسانی ہو سکے کیمرمندانہ شاہد کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سیٹی فور ٹو غریب کے آشانے پر مہنگائی کے سائے گہرے اپنی چھت ادھور آخاپ لگنے لگی ہے سریعہ چوبیس سار روپے ٹن مہنگا ہو چکا ہے قیمت ایک لاکھ انتیس دار تک جا پہنچی ہے کمرشل سریعہ کے دام بھی تیرہ ہزار روپے تک بڑھ چکے ہیں تاجروں نے قیمتوں میں اضافے کی وجہ عالمی مارکٹ میں مہنگائی کو قرار دے دیا ہے شہری بھی پریشان ہیں کہتے ہیں اتنی مہنگائی میں تو غریب گھر بنانے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا گھر بنانا تو بڑی جور کی بات ہے اگر وہ قرائے کے مقام پر رہتا ہے اس کو قرائے دینا بڑا مشکل ہے پانچے بچے ہیں وہ کیسے کھانا دانا پورا کرے گا جو پانچ سات سو زار روپے کماتا ہے روز سریعہ اور بجری کا ریٹ یہ میٹیریل کا نصر ریٹ یہ ہر روز آپ جا رہے ہیں جو سیمٹ ہے کل پانچ سو ساٹھ روپے کی بڑی تھی آج بتا کریں گے آپ کو پانچ سو سٹی کی ملے گی ہم تو یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں امران خان صاحب کو مربانی کریں ہم بہت غریب آدمیوں مزدوری کر کے ہمارا خرچہ اتنا برابر فولڈ نہیں کر سکتے عام آدمیوں بجلی مہنگی گیس مہنگی اور اب پانی بھی مہنگا ہوگا محکمہ خزانہ نے واسا کا بزنس پلان منظور کر لیا واسا حکام اپنی آمدن کے ذرائع خود پیدا کریں محکمہ خزانہ پنجاب پہلے مرحلے میں ٹیریف بڑھانے کے لیے گرین سگنل دے دیا گرین سگنل تین میں مرحلہ وار سبسیدی ختم کی جائے گی محکمہ خزانہ نے واسا کا بزنس پلان منظور کر لیا ہے واسا حکام اپنی آمدن کے ذرائع خود پیدا کریں محکمہ خزانہ پنجاب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے پہلے مرحلے میں ٹیریف بڑھانے کے لیے گرین سگنل بھی دے دیا گیا تین سال میں مرحلہ وار سبسیدی ختم کر دی جائے گی کرونا وارس کے عداد و شمار کی بات کریں تو کرونا نے مزید آٹھ افراد کی چاہتنے بھی ہے لگی ایم پی اے مونیر یامین بھی بھی وارس کے ہاتھوں جان کی بازی ہار گئی ہیں سبس کھنٹوں میں چار سو چوالیس نئے مریض ریپورٹ ہوئے ہیں درجنوں افراد بینٹی لیٹر پر موت اور حیات کی جنگ لڑ رہے ہیں کرونا کے وار سنگین ہو گئے شہر میں کرونا وارس سے مزید آٹھ افراد جان چکے پنجاب اسمبلی میں راولپنڈی سمنتخب نون لیگ کے رکن مونیرہ یامین بھی کرونا سے جان بھاک ہو گئیں شہر میں کرونا سے اب تک ایک ہزار چھے سو ستاون امباد ہو چکی ہیں چار سو چوالیس نئے کیسز کے بعد متاثرہ افراد کے مجموعی تعداد ستر ہزار ساسٹو چھبیس ہو گئی کرونا کی دوسری لہر کے دوران کیسز بڑھنے کے باوجود دکانداروں اور شہریوں نے ایسو پیس کے دھجیاں اڈار کلی بازار میں شہریوں اور دکانداروں نے نہ ماسک لگایا اور نہ ہی سمالی فاصلہ پر کرا رکھا دوسری جانب جلہ انتظامیہ نے ایک رونا ایسو پیس کے خلاف عرضی پر ایک تالیس دکانیں سٹور ریسٹورنٹ اور مائرز ہال سیل کر دیئے ہیں سیگرٹری پرائمری ہیلت اور شیئرمن کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ نے کہا ہے کہ پی سی آر ٹیسٹ کو ریپیڈ انٹی جن ٹیسٹ پر ترجیح دینے کی بنیادی وجہ پی سی آر ٹیسٹ کا مستند ہونا ہے ریپیڈ انٹی جن ٹیسٹ کے عمل میں غلطی کے انکانات موجود ہونے اور بجٹ کو دیکھتے ہوئے اس طریقہ کار کو نہیں اپنایا گیا کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ اور ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کی جانب سے محکمے پرائمری ہیلت میں میڈیا کو بریفنگ دی گئی ڈاکٹر جوید حیات خان ڈاکٹر تاہر اور ڈاکٹر آسیم علتاق بھی بریفنگ میں شریک ہوئے سیکیٹری پرائمری ہیلت کیپٹر محمد عثمان نے کہا کہ پی سی آر ٹیسٹ کو ریپیٹ انٹی جن ٹیسٹ پر ترجیح دینے کی بنیادی وجہ پی سی آر ٹیسٹ کے عمل کا مستند ہونا ہے ڈاکٹر محمود شوکت نے کہا کہ بینرقوامی سطح پر تین ویکسنز دی جا رہی ہیں ابھی تک ہماری ترجیحی سائنو فارم ہے کرونا کی دوسری لہر کے باوجود ہمارا ہیلت کیئر کا عملہ زیادہ تجربہ کار ہو چکا ہے سیکیٹری پرائمری اور سیکنڈری ہیلت نے کہا کہ ابھی تک پنجاب میں یوکے وائرس کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا صبح بھر میں ویکسینیشن کے لیے سسٹم ترطیب دیا جا رہا ہے پہلے مرحلے میں کرونا مریضوں کا علاج کرنے والے ہیلتھ کیئر ورکرز اور ٹیسٹ سال سے زائد عمر کے افراد کو ویکسین دی جا رہی ہے دوسرے مرحلے میں تمام ہیلتھ کیئر ورکرز اور ساٹھ سال سے زائد عمر کے افراد تیسرے مرحلے میں عام لوگوں کو ویکسین دی جائے گی سانہ مچھ کی بات کریں تو متاثرین سے ایک جہتی کے لیے گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا جاری ہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ سانہ مچھ کے ذمہ داروں کو سزا دو ہزارہ برادری کا تحفظ کرو متاثرین کی جانب سے مزید کن خیالات کا اضحاء کیا جا رہا ہے آئیہ کو دکھاتے ہیں صرف دو گھنٹے کے لیے ہمارے پاس آ جائیں اور یہ وزریعظم پانچ دن سے اتنے مصروف ہیں کہ وہاں پہ جنازے رکھی ہوئے ہیں اور یہ دو گھنٹے کے لیے ہیلیکوپٹر پہ وہاں پہ پہنچ نہیں سکتے تو ہم اس کے ہزارے ایک جہدی کے لیے سارے یہاں پہ جمع ہیں انشاءاللہ جب تک ان کے مطالبات قبول نہیں ہوتے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کوئٹا جائیں کیونکہ لوائکین ان سے ملنا چاہتے ان سے اپنی بات چیت کرنا چاہتے ان سے اپنے دل کا حال کہنا چاہتے ہم ان کے ساتھ ہیں جب تک وہ اپنے لاشوں کو لے کے بیٹھی ہیں ہم بھی ان کے ساتھ اس احتجاج میں اسی پر بات کریں گے حسنین اولک ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ مظاہرین کے ہمراہ ہیں بتائے گا حسنین کیا مناظر دیکھ رہے ہیں صورتحال اس وقت کیا ہے مطالبات کیا ہے سانیہ مچ کے لوائکین سے اظہار یکچہتی کے لیے مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے گورنر ہاؤس کے جانب باہر جو دھرنا دیا گیا ہے یہ دوسرے روز میں تاخل ہو گیا ہے دھرنے کی صورتحال کی بات کی جائے تو دھرنے میں بڑی تعداد میں خواتین اور بچے سمیت شرکہ جو تعداد ہے وہ بڑی تعداد میں شرکہ یہاں پر موجود ہیں اور ایک بڑی تعداد ہے بچوں کی اور خواتین کی جو یہاں پر کھلے آسمان تلے بیٹے ہوئے ہیں اور اپنے ہزارہ کمیونٹی کے بہن بھانیوں کے ساتھ اظہار یکچہتی کر رہے ہیں لمحہ بلمحہ یہاں پر جو شرکہ ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے میرے اقم میں دیکھا جائے تو ایک بڑی تعداد ہے شرکہ کی جو یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں یہاں پر نوحخوانی کی جا رہی ہے یہاں پر تقاریر کا سلسلہ جاری ہے اور سردی کی شدد کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر سردی بھی کافی زیادہ ہے اس کے باوجود کھلے آسمان تلے جو شرکہ ہیں وہ بیٹے ہوئے ہیں ان کے جو ارادے ہیں وہ پختہ ہیں اور مجلس وحدت المسلمیم کی قیادت کی جانب سے یہ واضح موقع اختیار کیا گیا ہے کہ جب تک وزیر آزم کوئٹا میں جا کر سانیہ مچ کے لوہاہکین کے ساتھ اظہار یکچ کرتے اور ان کے مطالبات نہیں مان لیے جاتے دھرنا جاری ہے اور مطالبہ بھی وہی ہے کہ عمران خان بہاں پہنچیں بہت شکریہ سنین آپ کا پنجاب یونیورسٹی کا کورہ استعمال ملانے کا پلان کچھرے سے ایندھن خات بنانے کے منصوبے پر کام شروع کر دیا گیا نیجی کمپنیز کے تعاون سے ری سائیکلنگ مشین لگانے کا بھی پیسہ کر لیا گیا ہے پلانٹ کے لیے آٹھنا نرازی مختص کی جائے کی یونیورسٹی امزامے کے مطابع کورے سے ایندھن بنانے کا کامیاب تجربہ پہلے بھی کیا جا چکا ہے اور چار انٹرنیشنل پیپر ہم نے اس پر پبلش کی ہیں سمپل سا آپ کو تعریف اس طریقے سے کر رہا ہوں کہ ہم نے راوی ٹاؤن کو صرف لیا اور اس کا جتنا کورا کرکر تھا اس کی سیگریگیشن کی سیگریگیشن کرنے کے بعد اس کو ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر کیا کیا کمپوننٹ ہے جو کہ ہم جس سے ایندھن بنا سکتے ہیں فیول بنا سکتے ہیں پنجاب حکومت کو یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ شو کر آ کر کہ یہ ہم نے کر دیا ہے تو پورے لاہور کے جتنا بھی کورا ہم اکٹھا کر رہے ہیں اس کو اندر میں ہم کنورڈ کرنے کے لیے اس پروجیکٹ سے ملکہ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اورنج لائن ٹرین نے ایک ماہ میں 35 لاکھ یونٹس بجلی کھپا دی لیسکو نے اورنج لائن میٹرو ٹرین کو آٹھ کروڑ روپے سے زائد کا بل جاری کر دیا بجلی کی سپلائی دی جا رہی ہے کمپنی کی جانب سے ہر ماہ کی پانچ تاریخ کو دو سٹیشن کی ریڈنگ لی جاتی ہے اورنج لائن ٹرین میں ایک بال ٹاؤنڈ ویژن سے باعث جبکہ باغوان پوراڈ ویژن سے تیرہ لاکھ یونٹس استعمال ہوئے بجلی کی اتنی خپت کی وجہ سے آٹھ کروڑ پانچ لاکھ روپے کے بل جاری کیے گئے لیسکو نے اورنج لائن ٹرین کے بلو کی ادائیگی کے لیے اکیس جنوری تک تاریخ مقرر کر دی ہے ذرائع نے مزید بتایا کہ اورنج لائن ٹرین اتظامیہ نے گزشتہ ماہ بار وقت بلو کی ادائیگی کر دی تھی لاہور میں ترقی کے دعوے اور حقیقت سب سامنے آگئے نصف مالی سال میں لاہور کے لیے مختص ساٹھ ارب سے صرف پانچ ارب ہی خرچ کیے جا سکے لاہور کو لاہور کو آلودگی سے بچانے کے لیے پانچ ارب میں سے ایک پائے بھی خرچ نہیں کی جا سکی اربوں کا کرز کھربوں میں واپسی دوست ملک چین سے وعدہ وفا کرنے کی تیاریاں پنجاب حکومت اور انشٹین کے لیے لیا کرز چکائے گی دو کھرب روپے کی واپسی ہوگی دوہزار چوبیس سے دوہزار چھتیس تک قسطوں میں ادھار واپس کیا جائے گا دوہزار پندرہ میں چین کے ایکزیم بینک سے ایک اشاریہ باسٹھ ارب ڈالر کرزہ بھی لیا گیا تو آپ کو بتائیں کہ اربوں کا کرز ہے جو کہ کھربوں میں واپس نٹانا ہوگا دوست ملک چین سے وعدہ وفا کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہے پنجاب حکومت اورنج ٹرین کے لیے لیا کرز چکائے گی پنجاب میس ٹرینزیٹ ارثورٹی اور محکمہ خزانہ میں اختلاف اورنج لائن ٹرین کے لیے دیے جانے والے فنڈز واپس نہ کرنے پر پی ایم اے بزد ہو گئے محکمہ خزانہ کا غیر استعمال شدہ دس ارب روپے کے فنڈز ہر صورت واپس لینے کا فیصلہ منصوبے کے لیے کہیں بھی غیر استعمال شدہ فنڈز کی ضرورت پر سکتی ہے فنڈز واپس لے کر دیگر پروجیکٹس کے لیے جاری کرنا چاہتا ہے آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں کہ پنجاب ماس ٹرانزیٹ ارثورٹی اور محکمہ خزانہ میں اختلافات ہیں اورنج لائن ٹرین کے لیے دیے جانے والے فنڈز واپس نہ کرنے پر پی ایم اے جو کے بزد ہو چکا ہے محکمہ خزانہ کا غیر استعمال شدہ دس ارب روپے کے فنڈز ہر صورت واپس لینے کا فیصلہ بھی سامنے آ گیا ہے ابھی آپ کو بتائیں کہ تبدیلی سرکار کو سرکاری سکولوں میں تبدیلی چاہیے تو سات سو چالیس ارب روپے کا بجرد دینا ہوگا محکمہ سکول ایڈوکیشن نے سرکاری سکولوں میں اصلاحات کا پلان مرتب کر لیا ہے محکمہ سکول ایڈوکیشن کے مہگا پلان کے مطابق لاہور کے سرکاری سکولوں کی بہتری کے لیے بیس ارب روپے سے زائد کا بجرد دینا ہوگا سرکاری سکولوں میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر پر ایک خرب ایسی ارب روپے تکمینہ لگایا گیا ہے کمپیوٹر لیب کی فراہمی کے لیے ساڑھے چھ ارب روپے کے بجرد کا تکمینہ لگایا گیا ہے سرکاری سکولوں میں فنڈ میچر کی فراہمی پر دس ارب روپے سے زائد کا بجرد درکار ہوگا سائنس لیب کے لیے ڈیر ارب روپے سے زائد کا بجرد سائنس سے متعلق ایلات کی خریداری پر چھتیس ارب روپے کا بجرد درکار ہوگا سرکاری سکولوں میں لائبریری اور پلے گراؤنڈ بنانے کے لیے پینسٹ ارب روپے کے فرنڈز درکار ہیں سرکاری سکولوں میں واش رومز کی فراہمی کے لیے بارہ ارب بجری کے لیے تیس کروڑ اور خستہ امارتوں کی بہالی کے لیے پچاس ارب روپے سے زائد کا تکمینہ لگایا کیا ہے لہور نالج پارک کا مستقبل تاریخ منصوبہ ختم نالج پارک سپیشل ٹیکنالوجی زون میں زم آر سو اکر مختص ارازی کی اثر نو حد بندی ہوگی سات برسوں میں صرف باؤنڈری وال اور سیکیورٹی روڈ ہی تعمیر ہو سکی تو آپ کو بتائیں کہ لہور نالج پارک کا مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے نالج پارک سپیشل ٹیکنالوجی زون میں زم ہو چکا ہے آر سو اکر مختص ارازی کی اثر نو حد بندی کی جائے گی سات برسوں میں صرف باؤنڈری وال اور سیکیورٹی روڈ ہی تعمیر ہو سکا ادھر والٹن روڈ سے چونگی امرسدو تک دو طرفہ یو ٹرن کا ٹینڈر فائنل ہو گیا میکر کنسٹرکشن کمپنی سات کروڑ میں کام مکمل کرے گی LDA اور پیکجز مال کے تعاون سے منصوبہ مکمل کیا جائے گا والٹن روڈ سے چونگی امرسدو تک دو طرفہ یو ٹرن کا ٹینڈر ہے جو کہ اب فائنل کر لیا گیا ہے میکر کنسٹرکشن کمپنی سات کروڑ میں یہ کام ہے جو کہ مکمل کرے گی LDA اور پیکجز مال کے تعاون سے یہ منصوبہ بھی مکمل کیا جائے گا اور اب شہر کی صفائی صورتحال کی تو شہر کو کورا کر کر سے پاک کرنے کے لیے نو زونز میں تقسیم کر دیا گیا ہے LWMC نے سات سے دس دن کے اندر شہر کا تمام کچھرہ اٹھانے کا دعویٰ کیا ہے شہر میں گندگی کی صورتحال پر محتسب پنجاب نے LWMC سے وضاحت طلب کر لی سی ایو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی عمران علی سلطان اور ایڈیشنل سیکیکٹری لوکل گوومنٹ شاہد زمان محتسب آفیس میں پیش ہوئے انہوں نے بتایا کہ الوراک اور اور او سپاک کے کنٹریکٹرز معاہدے کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر سنتالیس سو ٹن کورا اٹھانے کی پابند تھے جبکہ وہ صرف دو ہزار تین سو پچاس ٹن کورا اٹھا رہے تھے گزشتہ سال ان کی کارکردگی مزید اپتر ہو گئی اور شہر میں بیس ہزار ٹن کورا جمع ہو گیا سی ایو نے مزید بتایا کہ اب لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے یہ ذمہ داری چیلنج سمجھ کر قبول کی اگلے ساتھ سے دس دن میں شہر سے تمام کورا اٹھا لیا جائے گا جبکہ لانگ ٹرم پلین کے تحت اگلے سات برسوں میں حکومتی ہدایات کے مطابق نئی حکمت عملی پر کام کیا جائے گا پیراغون ریفرنس میں خواجہ برادران کی احتساب عدالت تیشی صفائی کی ناکس صورتحال پر لگے رہنماؤں کی حکومت پر کڑی تنقید یہ تفصیلات اس ریپورٹ میں احتساب عدالت کے ایڈمن جج جواد الحسن نے خواجہ سعاد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کے خلاف پیراغون ریفرنس کی سمات کی عدالت میں دو گواہوں کے بیانات کلم مند ہوئے جس کے بعد مزید سمات 18 جنوری تک ملتوی کر دی گئی میڈیا سے گفتگو میں خواجہ برادران نے صفائی کی ناقص صورتحال پر حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اس وقت صورتحالی ہے کہ شہر جو ایک خوبصورت شہر شباد صاحب نے بنایا تھا اس کو اس کی سڑکوں کی تعبیر کی تھی صفائی کے لیے کمپنیز کو آئر کیا تھا آج یہ کودے کا ڈھیر بن چکا ہے کودے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہیں سیوریج بلوک ہو رہے ہیں نالے چوک ہو چکے ہیں شہر جو ہے وہ ایک کھنڈر بنتا جا رہا ہے کیونکہ کوئی مینٹیننس نہیں ہے کوئی وارس ہی نہیں رہا گیا باقی ایون پارکس جو ہے وہ ویران ہو رہے ہیں احتساب عدالت میں رمضان شوکر کیس کی بھی سماعت ہوئی حمزہ شہباز کو علالت کے باعث عدالت پیش نہیں کیا جا سکا عدالت نے حمزہ شہباز کی حاضری مافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے ریفرنس پر سماعت سولہ جنوری تک ملتوی کر دی دوسری جانب غیر قانونی قبضہ کیس میں سیفل ملوک خوکر کی ابوری زمانت میں بائیس جنوری تک توسی کر دی گئی مسلم انگنون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور اسی لیے سیاسی انتقامی کاروائیوں میں مصروف ہے کیمرامن عمران صدیقی خالد محمود سینئر ریپورٹر شاہین عطیق کے ساتھ عمر اسلم جرائم کی دنیا کے روح کریں تو کہنا میں ایک واقع بعد دو بہنوں کا قتل پولیس نے قتل میں ملوث مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا ہے ملزم کی جانب سے اعتراف جرم بھی کر لیا کیا ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کا کہنا ہے کہ ملزم کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہنا میں ایک واقع بعد ملزم نائم نے اعتراف جرم کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس کی مقتولہ ساجدہ سے دوستی تھی ساجدہ نے مجھے گھر بلا کر غیر اخلاقی ویڈیو بنائی اور پھر بلیک مل کرنا شروع کر دیا ساجدہ اپنی بہن کے ساتھ پیسے لینے آئی تو اس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر دونوں بہنوں کو قتل کر دیا سوئی نوردن گیس کمپنی اہم حکومتی شخصیات پر مہربان ہو چکی ہے اہم شخصیت کو گیس فراہم کرنے کے لئے نئی پائپ لائن بچھانے کے امنا صبح رہیار کر لیا کیا ہے مال روڈ پر مقیم اہم شخصیت کے گیس کے کم پریشر کی شکایت کی تھی موسم سرما میں نہ صرف عام سارفین بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شہر میں مقیم اہم حکومتی شخصیات بھی پریشان دکھائی دے رہی ہیں مال روڈ پر مقیم اہم سیاسی شخصیت کی رہائشگاہ کو گیس فراہم کرنے کے لئے نئی پائپ لائن بچھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے تحت کنال روڈ کی مین سپلائی لائن سے نئی لائن نکال کر رہائشگاہ تک بچھائی جائے گی جس کے بعد مذکورہ گھر کو دو مقامات میں گیس دی جا سکے گی اس طرح کم گیس پریشر کی شکایت بھی کم ہو جائیں گی اس سے قبل گڑی شہو کو فیڈ کرنے والی پائپ لائن سے کنیکشن دیا گیا ہے لیکن پریشر میں بہتری نہ آنے پر نیا منصوبہ تیار کیا گیا آئندہ چند روز میں منصوبے کو پایا تکمیل تک پچھانے کا کام شروع کر دیا جائے گا ریوے کی ترقی کا پہیا رو گیا چھے ماہ میں آمدن کا حدف بھی حاصل نہ ہو سکا مہکمے کو تیرہ عرب سات کروڑ ایک لاکھ اکاون ہزار روپے خسارے کا سامنا ہے مصافر ٹرین ٹکٹس کے حدف سے دس عرب انسٹھ کروڑ بانوے لاکھ اکھتر زار روپے کم آمدن ہوئی ہے ذرائقی جانب سے یہ بتایا کیا ہے جبکہ گوڈز ٹرینز کے حدف سے دو عرب چار کروڑ پانچ لاکھ ستائیس ہزار کم آمدن ہوئی ہے منزاب اسمبلی کی نئی امارت کی فعالیت میں نئی رکا وٹا چکی ہے کرونا کے باعث پنجاب اسمبلی کی نئی امارت کے لئے آئی ٹی آلات کی فراہ ملتوا کا شکار ہے ذرائق مطابق کرونا کے باعث تحال پنجاب اسمبلی کی نئی امارت اور دیگر دفاتر کے لئے آئی ٹی آلات کی خریداری نہیں کی جا سکی پنجاب اسمبلی کے لئے جدید آئی ٹی آلات بیرون ملک سے درامت کیے جانے ہیں امارت مکمل کرنے کے لئے ڈیڈ لائن دسمبر تھی جس پر عمل درامت نہیں کیا جا سکا جس کی وجہ سے آئی ٹی آلات کی خریداری بھی تاخیر کا شکار ہے ذرائق کے مطابق پچاس کروڑ روپے کی لاغت سے پنجاب اسمبلی کے لئے آئی ٹی اور دیگر متعلقہ سمان خریدا جانا ہے جس میں مائک سپیکرز پروجیکٹرز لیپ ٹاپس دیگر سمان شامل ہے مارڈل ٹان سوسائیٹی کے الیکشن کے لئے مارڈل ٹان گروپ نے امید باروں کا اعلان کر دیا ہے داؤد باری کو صدر اور حسیب الرحمان کنایب صدر کے عہدے کے لئے نامزد کیا کیا ہے چھتیس ای مارڈل ٹان میں سوسائیٹی کے الیکشنز کے حوالے سے اجلاس ہوا صدر مارڈل ٹان سوسائیٹی سیفور رحمان خان الیکشن میں صدر کے امید بار داؤد باری تارک سنا باجوا منیر شمیم نظیر میاں رزوان علی حسیب الرحمان سمیت دیگر شریک ہوئے داؤد باری اور حسیب الرحمان نے کہا کہ مارڈل ٹان گروپ نے سوسائیٹی کی ترقی کے لئے مثالی کام کروایا مارڈل ٹان سوسائیٹی نیٹ میٹرنگ ٹیکنالوجی پر منتقل ہونے والی شہر کی پہلی کوپرٹیف سوسائیٹی بن چکی ہے میری کوششی ہوگی کہ جتنے بھی ہمارے ڈیولپنٹ کے کام ہیں اور جو بیریفٹ ہم اپنے میمبرز کو دے سکتے ہیں وہ ہم ان کو ظہور دیں گے اور ان کی ہر قسم کی جو پرابلم ہے اس کو سالو کرنے کوشش کریں گے ابھی ابھی نیٹ میڈرنگ کا پروجیکٹ ہم نے لاؤنج کیا ہے اور پور پاکستان میں سب سے پہلی یہ کوپریٹیف سوسائیٹی ہے ماچاللہ جس نے یہ پروجیکٹ لاؤنج کیا ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم لوگ پور امید ہیں اس کو جلدہ جل پندرہ سے بیس دن کے اندر عمل درامت کرائیں اجلاس میں موجود ممبران نے صاحب زیادہ سیفر رحمان کی قائدانہ سالائیتوں کو خراج تحسین پیش کیا جو پروپٹیز ریٹرن کروائی ہیں سواتھی کو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کبھی بھی جو پریزنٹ ڈیورنیس سے کام نہیں کیے جو سیفر رحمان سامنے کی ہیں اجلاس میں عارف ڈوگر اقبال بیگ چختائی ایڈوکیٹ اجاز جمال ڈاکٹر سرور ایڈوکیٹ منصور حاشمی ڈاکٹر عبدالرحمان میاں وحید زبیر سرور سید واصف نیم سمیت ممبران کی قصیح تعداد موجود تھی کیمرمن علی چودری کے ہمرا سعود پٹ سٹی فارڈیٹو گورنر پنجاب سے وزیراعظم کے معاملے خصوصی ڈاکٹر شباز گل کی ملاقات ہوئی گورنر چودری محمد سرور کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کے ستیفوں سے حکومت نہیں ان کی اپنی اسمبلی رکنیت ختم ہوگی دوہزار تیس تک جنوری فروری مارچ آتے رہیں گے حکومت قائم رہے گی وزیراعظم کے معاملے خصوصی ڈاکٹر شباز گل نے گورنر چودری محمد سرور سے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی اس موقع پر سیاسی اور حکومتی امور پر بات چیت کی گئی گورنر پنزاب نے کہا کہ وزیراعظم امران خان شفاف اور بلا تفریق اعتصاب سے پیچھے نہیں ہٹیں گے موجودہ حکومت ملک میں شفافیت اور میریٹ کو حقیقی معنوں میں یقینی بنا رہی ہے معاملے خصوصی اطلاعات فردوس آشیق آوان کا کہنا ہے کہ جوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے عوام کو سستی اشیاء پر اہم کر کے ریلیف دیا جا رہا ہے انہوں نے اپوزیشن کو لاشو پر سیاست نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے وزیراعلا کی معاملے خصوصی ڈاکٹر فردوس آشیق آوان نے وعدت روڈ پر یوڈیلیٹی سٹورز کا دورہ کیا اور شہریوں کو سستی اشیاء کی فرامی کا جائزہ لیا ایم ڈی یوڈیلیٹی سٹورز امر لودی نے اس موقع پر بتایا کہ یوڈیلیٹی سٹورز اب خسارے سے نکل کر منافع میں آ گیا ہے سو ارب روپے کا ٹرن اوور اور آٹھ ارب روپے کا ٹیکس ادا کیا گیا ہے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم راہنماوں سے اپنی بات منوانے میں کامیاب حکومت مخالف اپوزیشن اتحاد کا پیپلز پارٹی کی تجاویز پر عمل درامت کا فیصلہ پیڈی ایم کی تحریک میں عبامی رنگ بھرنے کے لیے حکمت عملی کی تیاری شروع کرتی گئی ہے پی ڈی ایم نے حکومت مخالف تحریک میں تیزی کے لیے پیپلز پارٹی تجاویز پر اپنی حکمت عملی پر نظرے سانے کرتی ہے جرائے کے مطابق پی ڈی ایم حکومت کے خلاف مہگائی ناکا معاشی پالیسز کو حدف تنقید بنائے کی کھیل کے میدان سے خبر جئے ہے کہ قائد آزم انٹر ڈیویجن چیمپینشپ میں ٹینیس اور سائیکلنگ کے مقابلے اقتطامی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں قائد آزم انٹر ڈیویجن چیمپینشپ کے دلچسپ مقابلوں کا دوسرا روز ٹینیس کے من سیمی فائنل میں لاہور اور گجرہ والا جبکہ فیصلہ باد اور ملتان مددے مقابل آئے سیکلنگ کے ٹریک ایونٹ میں لاہور فیصلہ باد راول پینڈی اور ملتان کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے میں آیا ویمن سیکلنگ میں فیصلہ باد کی سیکلٹس حاوی دکھائی دیں ٹینیس کے کھلاریوں نے صوبے میں کھیل کے فروغ کے لیے ایونٹ کو اہم قرار دیا سائیکلٹس کا کہنا تھا کہ اس ایونٹ میں حصہ لینے سے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے یہ گیم بہت ہی اچھی ہے یہاں پہ بہت ہی ایونٹ ہو رہے ہیں اور ماشاء اللہ فیصلہ باد کی بہت ہی اچھی پرفارمنس ہے اور الحمدللہ ہم گولڈ بھی نکالیں گے اثلیٹس کے درمیان سنسنی خیز مقابلوں میں شائکین کی دلچسپی اروج پر رہی قائد اعظم انٹرڈویجنل گیمز میں مردو اخواتین کا بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اس بات کا عقاس ہے کہ اگر اسو ٹیلنٹ کو موقع دیا جائے تو آنے والے دنوں میں پنجاب کے اثلیٹس دنیا بر میں راج کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کیمرمنزائی شفیق کے ساتھ حافظ شہباز علی سٹی ٹی ٹی ٹو نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا